ہیلو دوستو میں بلال آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹاڈی وید بلال سر میں آج اس ویڈیو میں ہم کلاس 11 کے ہسٹری کے چپٹر مرے سکس یعنی تین ورگ کے امپورٹنٹ کوششن انسا کرنے والے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ کوششن اس چپٹر کے اور اس امپورٹنٹ کوششن سے باہر ایک بھی پرسن آپ کے اقزام میں نہیں آئے گا دوستو تو بس دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور انت تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جن لوگوں در چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں ہے چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کریں اور بیل آکان کو دبانا نہ بھولیں اور اسی بات کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے دوستو اور ویڈیو کو سیل بھی کر دیجئے تو سب سے پہلے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اسی کے چپٹر کے نام سے کرتے ہیں درستو چپٹر کا نام جیسے آپ کو بتا ہے کہ تین ورگ ہیں تو تین ورگ کا مطلب کیا ہوتا ہے درستو ایوروپ میں تین ورگوں سے ابھی پر آئے ایوروپ کی تین سماجک سریڈیوں سے ہے اس میں عیسائی پادری بھومی دھارہ کا بیجات ورگ تیدا کرسک ورگ ساملتے ہیں چلیئے سامنت واد سے آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی سامنت واد سب سے پوچھا جاتا ہے تو سامنت واد دوستو سبد ہے سامنت واد سب جرمن سب فیوڈ سے بنائے جی ہاں جرمن سب فیوڈ سے بنائے فیوڈ کرتے ہیں بھومی کا تکڑا اپ جاؤ بھومی کو کیا کہتے تھے تو اپ جاؤ بھومی کو دوستو مینر کہتے تھے بکشو کونوا کرتے تھے وہ دھارمک کارے تدھا ادھین کرنے کے ساتھ ساتھ کرسی کار بھی کرتے تھے انہوں نے کلا کو بھی پروسائت کیا تھا ٹیت کیا تھا ٹیت دوستو چرج کو کرسک سے ایک ورس میں اس کی اپس کا دسوہ بھاگ لینے کا دکار تھا اسے ہی ٹیت کہا جاتا تھا یہاں ٹیت کرسک سے ایک ورس میں اس کی اپس کا دسوہ حصہ یعنی دسوہ بھاگ لیا جاتا تھا اسے ٹیت کہا جاتا تھا فرائر کون تھے فرائر بکشیوں کے کچھ سموہوں نے مٹھوں میں نا رہنے کا نیرنے لیا وہ ایک اسثان سے دوسرے اسثان پر گھوم گھوم کر لوگوں کو اوبدیش دیتے تھے اور اپنا جیون ایپن کرتے تھے انہیں ہی فرائر کے نام سے جانا جاتا ہے ٹیلی کیا تھا یعنی ٹیلی کیا ہے یہ ایک پرتکش کر تھا جو انگلینڈ کا راجہ سمیہ سمیہ پر کرسکوں پر لگا تھا پادری تھا ابیجاد ورگ اس کر سے مقت تھے فیپ سے آپ کیا سمجھتے ہیں لارڈ دوارہ نائٹ کو دیا گیا بھو بھاگ جس کے اسے رکشہ کرنی ہوتی تھی اسے فیپ کہا جاتا تھا تو ویڈیو کو لائک کر دی رہی ہے اور سیئر جرور کر دی اور سسکرائب بھی کر دی اور بیل آئکن کو دوانا نہ بھولیں نائٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں سامانتی ورستہ کا ایک ورگ جو لارڈ سے اسی پرکار جڑے ہوتے تھے جس پرکار لارڈ راجہ سے سمبند تھا تو نائٹ یہ کشل گھوٹسوار تھے اگلا پرسند دوستو پیریس سے آپ کیا سمجھتے ہیں پیریس ایک پادری کی دیکھ دیکھ میں آنے والا چیتری تھا اسے پیریس کے نام سے جانا جاتا تھا کثیڈرل کیا ہوتا تھا دوستو تو بارویں صدی میں بارویں صدی سے فرانس میں بننے والا بھوے چرچ اور ان کے آس پاس بسے نگر کثیڈرل نگر کہلاتے تھے یعنی چرچ کے آس پاس کے جو نگر بسے ہوئے تھے انہیں کثیڈرل نگر کے نام سے جانا جاتا ہے مینر سے آپ کیا سمجھتے ہیں سامنت کا گھر جو ایک وشتری طبوبھاگ میں بنا ہوتا تھا واسطو میں سامنت کی جاگی روتی تھی اسے ہی مینر کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی سامنت کا گھر اگلا پرسند فرانس کے پرانمبک سامنتی سماج کے دو لکھڑوں کا ورانن کیجئے تو فرانس کے سامنتی سماج کے دو لکھڑوں کے دستو فرانس کا پرانمبک سامنتی سماج کرسی اتپادن ویبستہ کو ویقت کرتا ہے پہلا ساماج سامنت تدھا کرسی کے سمبندوں پر آدھاری تھا کرسک اپنے کھیتوں کے ساتھ ساتھ لارڈ کے کھیتوں پر بھی کام کرتے تھے لارڈ کرسکوں کو ان کی سرم سیوہ کے بدلے سینکس رکھچہ دیتے تھے دوسرا سماج تین ورگوں میں بٹا ہوا تھا پادری ورگ ابھیجات ورگ اور کرسک ورگ اس میں سے پادری ورگ تھا دوستو وہ سب سے اچھ چمانا گیا پرنتو اگر ویبار میں دیکھا جائے دو ابھیجات ورگ کو زیادہ مہتوتہ ملی ہوئی تھی کرسک سب سے نیچلے ورگ میں آتے تھے مددکال کسے کہتے ہیں اگر ہم مددکال کی بات کریں دوستو تو پانسو ایسوی سے لے کر پندرہ سو ایسوی تک اکال کو مددکال کے نام سے جانا جائے تھا مددکال کی بسیسے کیا رہی اس میں چرچ بہت ہی سکت سالی سنسا تھی مددکال میں ہی سامند واد کے ادھے ہوا اور مددکال میں کوئی کیندری سجتہ نہیں تھی اسے اندکار یوگ بھی کہتے ہیں اگلا پرسن سامانتی سماج کے ادھے کب ہوا تو مددکال ہی ہی روپ میں ہی سامانتی سماج جباستہ کا ادھے ہوتا ہے دوستو مددکال میں انگلینڈ کی کرسی جوڑی سمجھتے کیا تھی تو مددکال میں انگلینڈ سے جوڑی کرسی کے سمجھتے کیا تھی کی حل لکڑی کا تھا جس سے کرسک بھومی کے میں اندر تک جتائی نہیں کر پاتے تھے اور اسے بھومی کی پراکرتی اورورتہ اپراپ نہیں کیا جا سکتا تھا فسل چگر کا پرباہوین طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا یعنی کب کونسی فسل ہوگائی جانی ہے اس کے بارے میں لوگو جانگاری نہیں تھی فرانس میں سٹیٹس جنرل کا دیویشن کب اور کس ساتھ دوارہ بلائے گیا تھا فرانس میں دوستو سٹیٹس جنرل کا دیویشن سولہ سو چودہ عیسوی میں لوگو تیرے میں دوارہ بلائے گیا تھا اور اس کے بعد فرانس میں سٹیٹس جنرل کا دیویشن بہت دنوں تک نہیں بلائے گیا جسی کے وجہ سے فرانسیز کرانتی ہوتی ہے اگلا برسن سامنت واد کے سمیں یوروپی سماج میں جو ورگ تھے ان کا ورنر کرو مدکال کے انتیم ورسوں میں کس نیا ورگ کا وکاس ہوا اور کیوں تو اگر ہم دوستو بات کریں تو سامنتی پرتا کے انترگت سماجک سنگٹن دو ورگ تھے پہلا ساسک ورگ تتہ اور ساسد ورگ ساسک ورگ میں بڑے بڑے سامنت تھے جنہیں راجہ کیور سے بھومی ملی ہوئی تھی اور اسی بھومی کو انہوں نے نائٹوں میں بانٹ رکھا تھا اس پرکار سامنت تھا نائٹ ساسک ورگ میں تھے کرسک تتہ داس کرسی ساسک ورگ میں آتے تھے داس کرسک بھومی پر کام کرتے تھے اور سامنت ورگ ان کے پریسرم کی کمائی کے بھوگ ولاس تھا آپسی لڑائیوں میں خرچ کر دیتے تھے پریسرمی کرسکوں کے جیون کے کلیان کے اور دھیان بھی نہیں دیا جاتا تھا ایک نئے ورگ پتی ہوتی ہے تو مدکال کے انتیوں عرصوں میں ویپار نے بہت انتی کی اس کا ایک مہتپون پرنام یہ نگڑا کہ اس یگ میں نئے ورگ کا جنم ہوا جسے ویپاری ورگ کے نام سے جانا جاتا ہے اس نئے ورگ کے وقاس کے بھی نمیلکی کارن تھے پہلا کارن کیا تھا درم یودھ کے کارن ایروپ میں بھوگ ولاس کا وستو کی مانگ بڑھ گئی اس کی کارن بہت سو لوگ ان وستووں کا ویپار کرنے لگے اس سے ویپاری ورگ کا کافی وقاس ہوا دوسرا کرسی کی وقاس کے کارن کسان کرسی کی وستووں کا گئر کرسی وستووں کے ساتھ ونوے کرنے لگے اس سے بھی ویپاری ورگ کی وقاس کو کافی پروز سہن ملا جس تو اس ویڈیو کا جو پی ڈی اف کو لنک ہے میں نے ڈسکرپسن میں ڈائر دیا وہاں سے آپ جا کر اسے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اچھے نمبر سے پاس ہونے میں آپ کو مدد ملے گی اگلا پرسن دوستو مد یوگ میں مد یوگ میں پشمی ایروپ کی راجنیتی درسا کا بھی بیچن کرے مد یوگ میں پشمی ایروپ کی راجنیتی درسا اچھی نہیں تھی پشمی ایروپ انیک چھوٹے چھوٹے راجوں میں بٹا ہوا تھا پوروی بھاگ میں بیجنٹائن سمراج استعبت تھا جس کی راجدھانی کسٹو تنیا تھی پشمی بھاگ میں سمیہ سمیہ پر کچھ ویجیتاؤں نے چھوٹے راجوں کو ملا کر دوستو ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگلا پرسن ایروپی سامنت ویستہ کے گھر دوستوں کا ورنن کیجئے سامنتی ویستہ کے کارن ایروپی سماج میں سانتی اور سرکچہ کا سمویش ہوا سماجیک اور آرتک جیوان بینا کسی بادھا کے چلتا رہا ستیوں کا ویکندر کرن ہوا ان کا ویباجن راجہ اور سامنتوں کے بیچ ہوا اسی راجنیتی کی کارنی انگلینڈ میں سنسط کی ستھاپنا ہوئی سامنتی ویستہ ابھی ساپ بھی سی دھوی اس سے سماج میں نئے ورگوں کو دہ ہوا منوس سے منوس اور ورگ ورگ میں بھیج سمجھا جانے لگا اس پرکار اس کال میں راجنیتی ایک تک استھابن نہ ہو سکی سادھارا منوس کو انیک کشنوں کا سامنا کرنا پڑا سکتی سالی سامنتوں میں اپنے اپنے سوارتوں کے لیے لڑائیہ ہونے لگی اور راجہ موک درسل بنا رہا یہ کوشن کافی ایمپورٹنٹ ہے دوستو اور بہت ہی جیادہ مہتوپون بھی ہے مدھ یوگ میں نگروں کی وکاس کے قارنوں کا ورہنن کیجئے تو مدھ یوگ میں نگروں کی وکاس کے قارن کیا تھے دوستو پہلا قارن تھا کہ مدھ یوگ میں وارڈجی ویپار کی نوتی کی قارن نگروں کا مہتو کافی ادھک بڑھ گیا اتھا بہت سے ویپاری نگروں میں بس گئے نگر سامنتی نیتران سے مکتر ہو گئے تھے نگروں میں رہنے والے لوگوں کے آنے جانے پر کوئی پرتبند نہیں تھا نگروں کی اس ستندرتہ کے قارن بھی نگروں کا وکاس ہوا تیسا قارن نگروں میں رہنے والے لوگ ویپار سے کافی دھن کمانے لگے تھے اور وہ کافی دھنوان ہو گئے اور نگروں میں دھن کی عدیتہ کے قارن بھی نگروں کی وکاس میں بڑی ساعتہ ملی دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے نیس پارٹ میں ہم اس کے اور کچھ مہتوپر پرسند تر آپ کو سامنے لے کر آئیں گے تب تک کے لئے آپ ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد